مسروم پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے جس کی دیمانڈ سہروں سے لے کر گرامیڑ انچل تک ہوتی ہے مسروم پورا تن کال سے ہی بھوجن کے ساتھ ہی اوصدی کے روپ میں بھی پریوک کیا جاتا ہے اس میں کئی ایسے پوسک تطب پائے جاتے ہیں جو ہمارے سواستے کے لیے بے حج فائدے مند ہوتے ہیں مسروم جتنا کھانے میں فائدے مند ہوتا ہے اتنا ہی اس کی کھیتی میں بھی فائدہ ہوتا ہے کم لاغت کے ساتھ کسان مسروم کی کھیتی سے ادھک منافع کما لیتا ہے مسروم کی کھیتی کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں کتنا منافع ہوتا ہے مشروم کی کھیتی جیسے آپ اس کا نام ہے مشروم اس کا مطلب یہ کہ اس کی کھیتی جو ہوتی ہے وہ کھیت میں نہ ہو کر کے ایسی جگہ ہوتی ہے جو ایک کمرہ کتنوں میں بنا ہوا ہو جس میں اندھیرہ ہو وہاں پر ہم مشروم کی کھیتی کرتے ہیں مشروم کی کھیتی کے لندر تاپمان اور آدرتہ یہ دو چیزیں بڑا مہتپونڈ ہوتی ہیں تو جیسے تاپمان یا تو آپ کنٹرولڈ انوائرمنٹ جہاں پر آپ اپنے باتاوران کو نینترت کر سکتے ہوں جہاں تو ہم وہاں پر کر سکتے ہیں یا جو ہم موسم بدلتا رہتا ہے اس کے انصار کریں تو ہمارے اس چھیتر کے اندر ہم چار طریقے کی مشروع کر سکتے ہیں جس کے اندر ایک تو ڈھینگری مشروع آتی ہے ڈھینگری مشروع جو ہوتی ہے اس کا ٹیمپریچر جو وہ آپ کا 22 ڈگری سے لے کر کے اور 32 ڈگری ٹیمپریچر جب ہوتا ہے تو اس سمیں پہ وہ مشروع ہو سکتی اور اس کے بعد میں آتا ہے آپ کا دھان کی پوال کا مشروع آتا ہے دھان کی پوال کا مشروع جو ہوتا ہے جب گرمی ہوتی ہے اس سمیں زیادہ ہوتا ہے اور تاپمان تیس سے لے کر کے اور اگر 38 ڈگری ٹیمپریچر تک آئے تو ہم اس سنو اس کی کھیتی کو کر سکتے ہیں ایک ملکی مشروع ہوتا ہے ملکی مشروع اس کے آپ کا بٹن مشروع کی طرح ہوتا ہے یہ بھی تاپمان ادھک ہونے پر اس کی کھیتی ہم 32 سے 42 ڈگری ٹیمپریچر کے بیچ میں ہم کر سکتے ہیں بٹن مشروع کی بات جہاں تک آتی ہے بٹن مشروع کی کھیتی ہم 12 سے لے کر کے اور 28 ڈگری ٹیمپریچر تک ہم کر سکتے ہیں تو یہ چار طریقے کے مشروع ہوتے ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں ان کو سب کو اگانے کی ودھی الگ لگ ہوتی ہے کچھ کچھ سیملارٹیز ہوتی ہیں ان کے لئے ہم ایک بیس میڈیم بناتے ہیں اس میں ہم لوگ یہوں کا بھوسہ استعمال کرتے ہیں کچھ دھان کی پران استعمال کرتے ہیں اس طریقے کی چیزیں کو ہم استعمال کر کے اس کے اوپر ہم مشروع ہوگا ہوتے ہیں مشروع ایک پھپندی ہے اور کیونکہ ویسے تو ہمارے ہاں بہت سارے طریقے کی مشروع پائی جاتی ہے لیکن جو اس میں سے جہری لیوی ہو سکتی ہے جو بڑھ سات میں سیلن میں ہوگاتی ہیں لیکن یہ جو چار طریقے کی ہم اپنے ہاتھ سے جو بھی مشروع ہوگائیں گے وہ جہری لیوی ہونے کی سنبھاونا نہیں ہوتی ہے اس کے اندر پروٹین اور فائیورز بہت جیدہ ماترہ میں ہوتے ہیں تو جو لوگ اگر شاکہ ہری ہیں تو وہ اس کو بہت اچھا ہے ان کے لئے کر سکتے ہیں اس کے پروڈکٹس بھی بنا سکتے ہیں کنی ارمین ہو سکتی ہے اگر یہ چھیتر کے اوپر نلبر کرتا ہے کہ کتنے چھیتر فل کے اندر آپ کر رہے ہیں اور کس طریقے کی کھیتی کر رہے ہیں اگر آپ ایک دس بھائی دس کے روم میں کھیتی کر رہے ہو اور اپنے بٹن مشروع کی کر رکھی ہے تو اس میں آپ کنم ہیں نیچے اور اوپر بیچے ریک لگا کر اس میں بینگ لگا سکتے ہیں آپ بینگ لگا کر کے آپ سو بینگ اگر آپ لگا دیتے ہیں تو آپ یہ مانن کے چلیے گا کہ آپ پندرہ سے بیس آجار روپے مہاں اس کے اندر ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ کہیں اس کے لئے جروری نہیں ہے کہ ایک پکا کمرہ ہو آپ چھپر سے بھی کمرہ منا سکتے ہیں آپ کو ہمیں تاب مان کم کرنا ہے اندر جو تاب مان ہے اسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے گا اور اگر وہ ہم کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہم اس طریقے کی مشروع کی کھیتی کر سکتے ہیں اور جو بہت سارے ہر جلو کے اندر کھلے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر کے پرسکشن لے سکتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے پرسکشن لینا ضروری ہے کیونکہ یہ تقنیکی کھیتی ہوتی ہے اور پرسکشن لیں پرسکشن لینے کے بعد اس کھیتی کو اپنا ہے اس کے باعث سارے پروڈکٹس بن سکتے ہیں مشروع کا پاورڈر بکتا ہے مشروع کا چار بکتا ہے مشروع کے پاورڈر کے بسکٹس بن رہے ہیں اور کیپسولز بک رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو مشروع کے پروڈرکٹس سے بنائی جا سکتی ہیں ہم یہ سارا کام کر کے ایک اچھا آمدنی اس شیطر میں کر سکتے ہیں